ہماری دنیا کی نعمتوں میں بڑی نعمت اس لئے کہ ایمان ہی کامیابی کا ذریعہ ہے ایمان ہی تجاعت کا ذریعہ ہے دنیا کی خیر برکت بنائیں اور دنیا بھی منافع ہے ایمان کے ساتھ وابستہ اللہ تعالیٰ کے انوادے دنیا کی زندگی میں وہ بھی ایمان کے ساتھ اور جنہیں نیک کام ہیں وہ نیک کاموں پر اگر و سواب بھی ایمان کے ساتھ ہیں جو بھی مرد یا عورت تھا اچھے کام کرے شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں یہ باتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا دنیا کی زندگی ارشی ہو جائے گا زندگی خوشگوار بنتی ہے اللہ کے بنانے سے دنیا کے ظاہری مادی اسباب سے زندگیاں خوشگوار بھی ہوا کر دیں اللہ چاہے تو ان اسباب کے ساتھ زندگی خوشگوار ہو اور اللہ میں چاہے دنیا کے سارے اسباب کے ساتھ بھی زندگی خوشگوار بھی ہوتی زندگی خوشگوار بنتی ہے ایمان سے اور اچھے اچھے کاموں سے اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے جو عامال بتائے گا ان عامال سے زندگی بننے کا یقین کرے کہ ہماری زندگی ان عامال سے بنے گی جو عامال کرتے ہیں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے گا اور زندگیاں ان کاموں کے چھوڑنے سے اجڑ جائے گی اس لئے کہ زندگیاں بنانے کے لئے وہ عامال دیئے گئے اللہ تعالی اپنے بندوں کرنے والا ہے حضور علیہ السلام کو بھی رحمت اللہ العالمین بنا کر بھی جائے اور اللہ تعالی نے بندوں کو ایسے عامال آپ علیہ السلام کے ذریعے سے بتائے گا کہ جن عامال کے کرنے سے بندے اللہ کی رحمت کے مستحف بنے ہیں وہ مبارک عامال ہیں اور آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے ہیں جن طریقوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہے برکت ہے مدد ہے نسرت ہے آسکانوں سے گتر دی جیسے حضور علیہ السلام اکرام اللہ تعالی بن مائی نے صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ازوار مدخرات نے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹیوں نے وہ مبارک عامال افتیار کیے صلی اللہ علیہ السلام نے ان کی زندگیوں کو کچھ گوار برا دیا انہوں نے محنت کر کے ان عامال میں کمال پیدا کیا ایمان میں کمال پیدا کیا ایمان کے خاطروں کو مشبت اٹھانی پڑی تو مشبت اٹھا دی ایمان کے خاطر ان کو فاقہ کرنا پڑا تو فاقہ کیا ایمان کے خاطر ان کو تنگی برداشت کرنے پڑی تو تنگی برداشت کرنی بلکہ ایمان کے خاطر ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہجرت کرنے پڑی تو انہوں نے ہجرت کرنی لیکن ایمان نے چھوڑا اس لیکن ایمان کی نمیت کا ان کو پتا تھا کہ یہ کامیابی کا بنیادی ذریعہ دنیا میں بھی آخذت پر تو انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا اپنے ایمان پر جب میں رہے مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی موڑے بھی وہ انہیں مار کھائی شمکتیں برداشت کی حکایت صحابہ رشیر رحمت اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرفہ راشدین کے صحابہ کے صحابیات کے واقعات نکل کیے کہ ایمان کے خاطر انہوں نے کیسے بڑھواریاں نہیں اس لئے کہ وہ ایمان کی قیمت کو جانتے تھے کہ ایمان بہت قیمتی سرمایا ہے تو اس ایمان کے خاطر بشق کچھ ہی لیکن ایمان نہیں چھوڑا فاقہ برداشت کر لیا ایمان نہیں چھوڑا حضور علیہ السلام اور بنوحاشف کہلے ہو فصا ہے کہ شہب عبی طالب نے ان کو قید کر دیا گیا تھا تین سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنوحاشف بنوحاشف کے مردے میں تھے اور دنے میں تھے اس میں حضرت خدیجہ ربی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ان کو قید کر دیا گیا شہب عبی طالب نے تو وہاں کی قید کی سعوبت مشرقت ہونے برداش کی اور وہاں کی بھوک اور پیاس پرداش کا بھی لیکن ایمان نہیں چھوڑا اپنے ایمان پر شبے رکھے اس لئے کہ ایمان کی قیمت کا پتہ تھا اس زمانے میں دیکھتے ہیں دنیاوی منفعات کے خاتل کو بڑی مشرقت اٹھاتے ہیں کروبار کے لئے روزی نورتی کے لئے لوگ مشرقت اٹھاتے ہیں روزی نورتی کے خاتل کو بدل دیتے ہیں بچوں کی تعلیم کربیت دنیاوی اعتبار سے دنیاوی تعلیم کے خاتل ماں باپ اپنا گاؤں چھوڑ کر اپنی بستی چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا کر بز جاتے ہیں یہ بچوں کو تعلیم دیرانی ہے اس کے خاتل وہ ایک مشرقت ہیں اپنا گھر چھوڑنا اپنا وطن چھوڑنا اور دوسری جگہ جا کر بس جانا یہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے قربانی کا جذبہ انسانوں میں پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے لیکن اس قربانی کی نسبت اس چیز کی طرف رہے گی اس کی آزمت اور وقع دل میں اگر دنیا کی وقع تھا دنیا کے خاتل لوگ چھیل رہے ہیں برداش کر رہے ہیں وہ فیاس جدائی اور اگر اس قربانی کی نسبت ایمان کے ساتھ ہیں دین کے ساتھ ہیں وہ اس وقت ہوگا کہ جب دین کی وقع اور ازمت دل میں ہوگئے اب علیہ السلام نے جتنا چھیلہ برداش کیا ہے وہ دین کے خاتل برداش کیا ہے آپ کے کراموں نے جو برداش کیا ہے حضرت خدیدہ ربی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ ربی اللہ عنہ نے آپ کی بیٹیوں نے برداش کیا ہے حضرت خاطمہ ربی اللہ عنہ نے تو وہ ایمان کے خاتل تھا دین کے خاتل تھا حیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اس میں بیغام ہیں کہ زندگی میں جو مشقت ہیں وہ دین کے خاتل تھے کہ دین کے خاتل مشقت برداش کریں لیکن اپنا دین ہاتھ سے نہ جانے لیں اپنا ایمان ہاتھ سے نہ جانے لیں اپنا عامل ہاتھ سے نہ جانے لیں اپنا دین برباد نہ کریں اس لئے کہ جس کا دین برباد ہو گیا ہے اس کی دنیا برباد ہو گئی اس کے پاس دین نہیں تو اس کی دنیا بھی اسے کام نہیں دے گی اور آخرت تو برباد ہوئی جائے گی کہ دین کے بغیر آخرت بندے کا کوئی سوالی نہیں آخرت بندے کا دعوام دار انسانی دینی زندگی پر ہے کہ اگر دین زندگی میں ہے تو اپنا آپ آخرت بنتی جائے گی اور اس کی آخرت بندے اس کی دنیا بدلے اس لئے کہ دنیا تو آخرت کے سائے کی طرح آخرت اصل جیسے کوئی اصل چیز موجود ہو تو اس کا سائے ہوتا ہو اصل چیز ہی نہ ہو تو کیسا سائے ہو سائے کسی چیز کا ہوتا ہے کسی جاندار کا ہوتا ہے یا کسی بے جان چیز کا سائے لیکن وہ اصل چیز ہی موجود نہیں ہے چاہے جاندار وہ بے جان تو بھی سائے نہیں ہوتا ایسے دنیا کی مثال آخرت کے سامنے اس کے سائے کی طرح پھر اس کی آخرت بن رہی ہے اس کی دنیا بن جائے گی اور اس کی آخرت نہیں بنی تو اس کی دنیا نہیں بن سکتی اس لئے ہمارے بیٹری کوشش ہی نہیں رہے ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرے گے اس نے ایمان دیا ہے گھر بیٹھے دیا ہے دینی معقول دیا ہے پانچ وقت ازار ہو رہی ہے نماز پڑھنے کا معقول ہے رمضان پر مزار رکھنے کا معقول ہے اللہ کے نام پر زکاة دینے کا مال خرج کرنے کی ایک فضائی ہے حج کرنے کا ایک معقول ہے دین کی تعلیم لینے دینے کا ایک معقول ہے تو اس پر اللہ کا شکر آگا کرے اور اس کی قدر کریں اس کی ہم قدر کریں اس لئے کہ شکر اور قدر سے نعم پر اضافہ ہو جاتا ہے اور مسیح کوشش میں لگے رہے ہیں کہ ہمارے دین کو ہمیں مکمل کرنا ہے اللہ نے تمہیں مکمل کر دیا ہے آخری جو آیت ہے بہی میں آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ اسلام سے راضی ہو گیا اب ہم پوشش کر رہے ہیں ہم اپنے دین کی تکمیل کریں ایمان کا کمال پیدا کریں اللہ کا یقین کہ کوئی بھی کام ہے کوئی بھی بات ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں اللہ سے کہیں اللہ سے مانگیں دینے والا بری ہے حاجتیں پوری کرنے والا ضرورتیں پوری کرنے والا شفاہ دینے والا اولاد دینے والا مسلوک قبھل کرنے والا وہ ایک اللہ ہیں جتنے نبیوں کو ضرورت پڑی تو نبی اور نبی اللہ سے مانگا جتنے انبیاء علیہ وسلم کو ضرورت پڑی مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مدد مانگی اولاد کی ضرورت تھی تو اولاد مانگی مدین زکریہ علیہ السلام ہلas اللہ سے دعا مانگی جو ان کا اولاد کی ضرورت تھی ان کے اولاد نہیں ہیں اور وہ فکر ملے دین کے بارے میں کہ میرے بعد اس دین کا کیا ہوگا وہ انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی بڑا اپے میں مانگی کہ اللہ میں تو بڑا ہو گیا اور میرے عورت بانچ ہے ابھی تک تو اس کو عورا ہوئی نہیں اور میرے بعد مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد دین کا کیا ہوگا کہ میرے بعد جو لوگ ہیں ان سے تو امید نہیں ہیں اور میرے عورت بانچ ہے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جو میرا اور علی یاکوب کا بارس بلے مان پیسوں کا نہیں دین ہم دینار کا نہیں ہم سوچے کہ ہم اولادیں مانگتے ہیں تو کیوں مانگتے ہیں کہ اولاد نہیں ہیں اس لئے مانگے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا کوئی ہو ہماری دنیا ہمارے پاس ہے ہمارا گھر ہے ہماری زمین ہے ہماری دکان ہے کون سنبھالے گا ہمارے زمین کا کون بارس بنے گا کوئی اور لے جائے گا ایسا کہتے ہیں کوئی اور لے جائے گا اولاد دنیا نہیں کوئی اور پرا جائے گا وہ تو جس کی تقدیر کا ہوگا ملے جائے گا جس کا لکھا ہوگا اسے ملے گا ہوگا لیکن اولاد کیوں مانگی جاتی وہ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قرآن شریف میں نقل کروایا اور تعلیم نہیں ہے کہ اولاد کیوں مانگی جاتی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرح سے جو ملہا ہوا دین اور نبوت ان کے پاس تھا اور آلِ عقب کی جو مراث ہے تو آلِ عقب کی کیا مراث ہے آلِ عقب کی مراث میں تو دین ہے اللہ کا حکم ہے تو وہ اس مراث کا وارث بنے اور یا اللہ کو اس سے راضی ہو جانا یہ بڑی نعمت بڑی چیز ہے کہ اللہ راضی ہو کسی سے بچوں کے لئے ہم پتہ نہیں کیا کیا مانتے کوئی مانتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جا رہے کنیر بن جا رہے دوگاندار بن جا رہے تاجر بن جا رہے زبیندار بن جا رہے کوئی مانتا ہے ٹرک والا بن جا رہے کوئی رکشہ مانتا ہے کوئی ٹرک نہ اور یہاں اللہ کے لسول جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے لئے کیا مانگے کہ اللہ اپنے بچوں کے لئے اللہ کی رضا مانگے کہ ان کے ذریعے سے ایسے کام ہو کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہو جائے جو اصل جیدے کے وہ راضی ہو گیا تو ان کے سارے کام بن جائے گا اور اگر اللہ راضی نہ ہوا تو ان کی بنی ہوئی دنیا بگڑ جائے گا اس لئے ہمارے ایمان کا تخاظہ ہے کہ اللہ سے مانگیں گے روزی کی آجت ہے تو روزی مانگیں گے مکان کی دروت ہے تو اللہ سے مکان مانگیں گے اولاد کی دروت ہے تو اللہ سے اولاد مانگیں گے جو موجود نعمتیں ہیں اس کا شکر کرتے ہوئے مزید اللہ سے مانگیں گے ناشکری کرتے ہوئے نہیں شکر کرتے ہوئے کہ اللہ کا دیا ہوا بغصہ ایک فقیر اور تلاش جس کے پاس رہنے کا کھر نہیں ہے جس کے پاس شام کو کھانے کی دو روٹی نہیں ہے جیب میں ایک روپیا نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی اللہ کی دیوری پڑورا نعمت ہے اس کے پاس زندگی ہے تندرستی ہے دو آنکھیں ہیں دو خان ہیں اور قسم کے سارے آزا و جمارے ہیں اس کا وجود اللہ کی بڑی نعمت ہے شاید اس کے پاس آپ کا کھانا بھی نہیں ہے تو جو موجود نعمت ہیں ان نعمتوں پر شکر کریں گے یہ ایمان کا تقاضی ہے ایمان والے بندے بندیاں ناشکر ہیں نہیں ہو تو وہیں اس پر شکر گزار گے اللہ کے کہ اللہ تیرا احسان ہے تیرا شکر ہے تو اس کا شکر وجہ آنا کے لئے ہر وقت اس اللہ کی یاد ہے ہر وقت اس کی یاد میں لکے رہے صبح شام اسے یاد کریں اور جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں جو روزانہ پاش وقت نماز ہے شکر وجہ آئیں گے نماز پڑھ کے کہ اللہ تو نے ہم پر عبادت کا یہ فریضہ ہم پڑھائی کیا نماز تو ہم تیرے سامنے چھوٹ رہے ہیں تیرے سامنے ہم کھڑے اپنی پسند سے اپنی مرضی سے اپنے شوق سے کہ ہم نے فجر میں آرام چھوڑ دیا اللہ کے پاس اللہ نے نماز پرس کی جسے اللہ نے ان کو بنایا دن پر کے دیگر کاموں میں مشہور تھے لیکن زور کے اذان ہوئی تو ہم نے اپنے وہ کام چھوڑے کہ نہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا یہ فریضہ لیکن رہا ہے اور شکر بھی بجا لانا حمدوں کا اثر کے وقت پر اثر پڑے گی مغرب کا وقت ہوا تو مغرب پڑے گی اور بوجھ بنا کر نہیں پڑے گی نماز بلکہ شکر کرتے وہ پڑے گی خوش ہوتے وہ پڑے گی کیسے اللہ نے چوبیس گھنٹے دیے اور نماز سن پانچ دیے خوشی خوشی پڑے گی بوجھ سمجھ کر رہی اور سن سے اتارنے کے باس دے کہ کسی طرح سن سے اتار دیسے بلکہ شوق اور ربن کے ساتھ تعلق کے اظہار کے ساتھ یا اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا معبود ہے اس کا تقضی ہے کہ ہم تیری عبادت کریں اور دونے ہمیں اس کی توفیق بھی ہم شکر گزاریں خوشی خوشی نماز پڑے گی اس لئے کہ نماز زندگی کے کاموں میں ایک بہت بڑا کام سب سے بنیادی کام بڑی عبادت خالی سر سے اتارنے کے لئے نہیں بلکہ شوق اور ربن کے ساتھ اللہ کی منادی کی معذر کی ندہ پر لبے کہتے ہوئے اس لئے علمان علیتہ جوازان اور جوازان کا جواب نے اس وقت آتے رکھائے یہ اعزان کی آسکر کا تقاضی اللہ کا نام پکارا جا رہا اللہ کے منادی آواز دے رہا اس آواز پر لپے کہنا تو اس لئے اپنی باتیں نہ کریں بلکہ اعزان کا جواب نہیں حضور ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوتے ہم ایسا لگتا تھا کہ ہم کو چھوڑ کر نہیں جائے ہم ایسا سمجھتے تھے لیکن جب آزان کی آواز سنتے تھے تو ہمارے درمیان پیسے اس طرح اٹھ چلے جاتے تھے گویا کہ ہم کو پہچانتی اللہ کا بڑا حکم آیا کوئی ضروری کام آجاتا ہے تو لوگ گھر سے ایسا نکل جاتے جیسے کرواروں کو جانتے نہیں گئے بغیر چلے جاتے کہا گئے بہت ارجنت کام تھا اس لئے میں چلے گئے کوئی فون آجاتا ہیں تو لوگ مجلس چھوڑ کر چلے جائے جائے جیسے سوروں کو چھوڑ دیتے اور اپنا فون لے کے ایک طرف ہو جاتے کہ کسی کا فون آیا ہوا اللہ کا منابی آواز دے رہا ہے وہ کسی کے فون سے بڑی آواز ہے اور وہ ارجنت پیدا کرنا اپنے ایمان میں اپنی نماز میں جو موجود نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اپنی عبادت میں ہمیں کمال پیدا کرنا اور بشاشر کے ساتھ خوشی اور رمبت کے ساتھ وقت فارغ کرتے ہوئے عبادتوں کے واسطے وقت فارغ کیا جائے جیسے رمضان کے مہینے یہ وقت ہم نے روزوں کے فارغ کیا لوگ شفر نہیں کرتے کہ رمضان چڑھ رہا روزوں کے لئے وہ فارغ کیا ہوا ایسے نماز کے لئے وقت فارغ کیا ہوا رمنا جیسے مسجدوں میں بہت لگ کہتا ہے کوئی زہور کی نماز اتنے بجے ہے حصر اتنے بجے ہے مغرب اتنے بجے ہیں فجر اتنے بجے ایسے مسجدات بھی گھروں میں احتمال کرنا اس بہت سوستی نہ کرنا کہ وقت ملے گا تو پڑھے گا اپنے کام 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 زہور تین بجے پڑھ لگی کام ساڑھے تین بجے پڑھ لگی کام مغرب عشاء سفر ہے یا اور کوئی چیز ایسا ادھ رہے کہ نس سے آگے پیچھ ہوا لیکن وقت کے اندر ہی اندر قضاء نہیں ہوئی کیونکہ قضاء کی اجازت نہیں قضاء کرنے کے گنجائش نہیں تو بلے سے ہوگئی تو قضاء کرنی ہو مجموع نہیں باقی وقت پر نماز کا احتمال کرنا اور گھر میں ایسا مہور ملانا کہ گھر کے سارے افراد نماز پڑھے سات سال کے بچے بھی نماز پڑھے حدیث پاک میں آپ علی صلی اللہ علیہ اس کا حکم دیا سات سال کے بچوں کو بھی نماز کی تردیم دو ہم ان کو حکم دو نماز پڑھے اور دس سال میں نہ پڑھنے پر ان کو تنبی کر دس سال جو امر ہو گئے بچیا بالی ہو جاتی ان پر تو فرض ہو جاتی بچے ہیں ان پر فرض ابھی نہیں پندرہ سال چودہ پندرہ سال پھر فرض ہو گئے لیکن ابھی اسے ان کو نماز کا آدھی بھار ایک ماحول کرنا کائی رہنا کہ کوئی بے نمازی نہ نماز میں بڑی طاقت ہے اگر نماز ہماری صحیح ہو گئی تو نماز کی تاثیر ہے نماز کے اندر ایک تاثیر اللہ تعالیٰ نے پر پر ارشا فرما کہ نماز برائیوں اور بے حیائی سے روڑ دیتی اس لئے علماء نے لکھا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی محیائی کرتا ہے برے کام کرتا ہے تو وہ نماز میں کمی اور نہ نماز میں تاثیر دی بہت سوکھوں دیکھا بہت سارے برے اور غلط کام میں مشغول تھے دیرے دیرے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو ان کے سارے غلط کام ختم ہو نحجد گزار بن بہت لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے برے سارے برائیوں سے توبہ پڑھنے شراب سے زنا سے یوے سے گالی گروز سے لوگوں کو پریشان کرنے سے ان کی نماز نے ان کی زندگی پر اثر کیا اگر ہماری زندگی نہیں بدل تہیے دنا نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر ہم نماز پر اور کریں کہ نماز میں کوئی کمی نماز پہلی وہ چیز ہے جس ایمان کے بعد طاحت دی گئی ایمان کے بعد حضور علیہ السلام کے زمانے میں بہت ساری چیز بہت ساری برائی آئیش تھی سب سے پہلے ان کو کفر سے شرق سے نکالا ایمان کے ذریعے سے ایمان کو دعوت نہیں گئی ایمان قبول کیا اور اور ابھی زنا موجود ہے اور ابھی نگر برے کام ہے لیکن ایمان کی پہلی دعوت نہیں ایمان لائے پھر دھیرے ایمان کے بعد نماز آئی اور نماز کے بعد پھر برائیوں سے بچنے کے حکم آئی بچنا ہے زنا جو ہے بری چیز ہے زنا کے قریب بھی نہیں جانا بری چیز ہے دیرے 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 پھر نماز کے بعد یہ رکم آئے کہ دیرے دیرے ان چیز سے رکا گیا اور نماز میں تاخیر بتائیے کہ نماز میں تاخیر اس لئے ہم خود بھی پوشش کریں اپنی نماز پر اور کریں اپنی نماز کو بنائیں اور اس میں خشو پیدا کریں گھر کے معوال میں بچوں بچیوں کی نماز کی نگرانی کریں کہ ان کی نماز قضاء ہو فجر میں بھی سب کو جگا سات سال کا بھی بچہ ہیں اس کو اٹھا گئے حضور احسان نے تعقید کی آپ نے فرمایا ان کو رات پہ جلدی سلا دیں بچوں تاکہ فجر میں ان کو چکاویں اور ان سے نماز پڑھاویں سات سال کے بعد اس سے پہلا بھی چھوٹے تھی دن میں اپنے ساتھ پڑھے دن میں بچے پانچے پانچے چھے سات پڑھ رہے وہ ضرور پڑھنے جو کو کوئی حرج نے نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پہ لیکن سات سال کے عمر ہوئی تو ان کو کہنا شروع کر ایک پیٹا نماز پڑھ لگا حضور بنا ان کو حضور کرنا سکھا مائے سکھا مائے سکھا حضور کرنا وہ تو بدل کے طور پر یہ پکڑاتی ہوئی باقی اصل تو ذمہ دعلی ماں بچوں کی تعلیم و تربیت کی اصل ذمہ داری والدین کی یہ حکم والدین کو دیا ہوا ہمارے زمانے میں اللہ نے فضل فرمایا کہ گھروں میں عموم جہالت ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا دین کا ضرور علم نہیں ہے تو یہ ایک نظام چلا ہے تو عمر بنی اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں شرائع جب لو قصرت سے مسلمان ہوئے نئے لو ایمان میں داخل ہوئے تو چونکہ ان کے بڑوں کو علم نہیں تھا ان کے پاس بڑوں کو دین بتا نہیں تھا تو بچوں کو کیسے سکھانے تو بڑوں کے لئے خلقے لگے ساجد میں دین کے سکھانے کا انتظام کیا گیا اور بچوں کے لئے انتظام تعالیم کے لئے وہ ربی دیکھ کی استاذ دیکھی پھر اس انسلہ دنیا میں شرائع اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں پہلے سے مقاتب ہیں مدارس ہیں تو اپنے بچوں کو دین سکھانے کی جو اصل دنمیداری والدین کی ہے تو یہ بنیادی ضروری چیزیں تو ماباب پھر میں سکھا ان کو عضو پرنا مانے سکھایا نماز پڑھنا سکھایا کبھی کبھار ان سے نماز پڑھا گئے ان کی نماز کی نگرانی کریں مقاتب میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اگر ماباب اس کی فکر کریں تو دو طرف سے فکر ہو کر اگر جو کمی ہوتی وہ کمی کی تلافی ہو جائے اور ایک طرح سے یہ ضروری دیگی چیزوں کا ٹیوشن ہو جائے گھر میں جیسے اسکول کے سبجہ کمور پڑھتے تو ماباب گھر میں لے کر بیٹھتے ہیں آئے لے کر بیٹھتے ہیں انگریز برابر نہیں اس کی اس کا ہندی برابر نہیں اس کا میٹس اور سائنس برابر نہیں ٹیوشن بیٹھتے ہیں کہ ٹیوشن کے بعد بھی گھر میں نگرانی کرتے ہیں کتنی تر پڑھنے پہتے ہیں ایکزام آتی اور زیادہ فکر کرواتی تو ماں نے فکر کی جن خاندانوں میں پانچ چوپڑی سے زیادہ نہیں پڑھتا تھا ان خاندانوں میں کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی ہینی بن گیا ماں نے فکر لی بچے پڑھ رہے اگر ماں یں فکر لے اس کی کہ ہمارے بچے نمازی بنیں ہمارے بچے تقوی والے بنیں ایمان والے بنیں حمل والے بنیں اللہ والے بنیں اور جو اصل باب آپ کی اندر کی بزائی تعلیم کے لی بزا بنائے جس دین کا سکھانے کا معور بن جا دین کی طلب پیدا ہو جائے بچوں میں بچیوں میں بچیوں میں وہ طلب پیدا ہو جو طلب حضرت فاطمہ میں تھی حضرت عائشہ میں تھی حضرت خدیجہ حضرت اللہ میں تھی یہ ازواج متحراب تھے اور حضرت ان کے اندر کیا جذبات تھے اس لئے کہ جو جذبات ہوں کے اندر ان جذبات کی تکمیل کے لئے کام ہو گئے اگر اندر جذبہ اللہ رضی اللہ کو رازی کرنے کا ہے حضرت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ طریقے کو اتھیار کرنے کا ہے ہمارے بچی بچی وہ اس راستے پر پڑے اور اگر اندر جذبہ خالیش پوری کرنے کا اس کا معاہول ہے ہم معاہول پڑی بچی کہتے ہیں کہ پچھوں کا شعب میں کو کیا کرنا جائز شعب پورا کرنے میں حضرت نہیں جائز شعب میں ان کو بیدیانی کھانی کھلا تو بیدیانی کھانا چاہیے ان کو نئے کپڑے جو کپڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں آتے ایسے کپڑے دلائیں جو کپڑا مرکیت پہ آگیا ہر وہ کپڑا جائز نہیں جو مرکیت میں دکان میں لٹک رہا ہے وہ دیکھیں کہ ان کو کپڑوں کا شوق ہے ان کو پانچ سو روپے کے رزار روپے کے پاندرہ سو دلائیں تو ضرور دلائیں بچے نے ان کا شوق پورا کر لیکن کیسا شوق پورا کرے گے جو شوق دین کے دائرے میں دین کے دائرے میں وہ شوق پورا کر جیسے ان کی دنیا کو لقصان پہنچانے والا آگر کوئی شوق ہے تو ماں آگر کو مرانی کر تین سال کا دو سال بچہ مانتا ہے تو اس کے ہاتھ میں آگئی تو اس سے پکڑ کر لے لیتے وہ روتا آنے چیرتا آنے چھل لاتا ہیں پروہ ہی کرتا ہے اس کو رونا لیتے لیکن اس کے ہاتھ ملے رہے لیتے کہ یہ بچہ چھوڑی سے بھی لقصان کر نہیں آٹھ سال کا نو سال کا بچہ کا کار مانتا ہے تو اس کے ماں باپ لیتے ہو گزانا سید کرتا ہے چھل لاتا ہے چھابی لکھر کرسٹرین کے پر چلا جاتا لیکن اس کو پکڑ کر اس کے ہاتھ میں سے گار کی چھابی لے لگا جاتی کہیں اگر چھابی لگا کر رسٹارٹ کر دے گا تو اپنے باپ جدرے راستے ہیں وہ سب جو ہیں ہلاکت کے راستے ہیں جو اللہ نے مطایت کیا اس لئے اس کی کوشش کر ہر کام میں سنت معلوق کر نماز پڑھے تو نماز کی سنت معلوق کر سنت ہے کیا پیام میں کیا سنت میں رکو میں سنت سجدے میں سنت ایسے نکاح کر تو نکاح میں کیا سنت سنت پوچھ علماء یدیر کے جاندے والوں سے ان کے پاس علم ہے نکاح میں کیا طریقہ لیباس کا طریقہ کبر پہننے سے منع نہیں کیا بلکہ حکم دیا اور بقل ستر تو واجد مرار دیا گیا ستر کا چھپانا برد ستر چھپائے رکے کپڑوں کے دلور پڑے کپڑے پہنے اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو اچھے پہننے کی بھی ایجاد کپڑا پہنے لیکن کپڑے کی جو قرص ہے وہ ایسا کپڑا یہ کوئی اقل مندی ہے کہ کپڑا پہننے کے بہادری ستر نہ چھوکے یہ کوئی اقل لگتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا ادر ایسا کھار رہا ہے کھانا تو پیٹ بڑھنے کے پیٹ بڑھ جائے کپڑے کا مقصد ہے ستر شپانا جو اصل چیز ہے کہ پہنے 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 کپڑے کے ستر شپانا دوسرا سردی گھرگی سے حفاظت ہو جائے ایسا کپڑا ہو گھرگی کے موسم میں گھرگی سے عفاظت ہو سردی کے موسم میں سردی سے عفاظت ہو جائے اور ہ luckily گھر پر کپڑ وہ زیرت بھی زیرت بھی دو چادر لبت کہنے سے بھی یہ ضرور تو پوری ہو جائے گا دو چھاکر لپے کی تو سردی کرمی سے بہتت ہو جائے کہ سطر چھپ جائے گا لیکن ذرا اس کو سلوا کر پہنے گیا تو زینب کی ہو جائے گا اچھا لگے گا تو اس کی دیچہ لیکن ایسا کپڑا ہے کہ جس میں سطر نے چھپ رہا آسیریں آتی ہیں آت نظر آ رہے پائجامائک کا ٹائک ہے کہ جسم کا اڑھار نظر آ رہا کہ اتنا باری کپڑا نے کہ وہ باری کپڑے میں سطر نے چھپ رہا تو پھر یہ کپڑے کی غرض بریدی ہو رہی ہے کپڑے سے جو غرض ہے اس لئے کپڑا سلوا ہے تو ایسا کہ اس سے سطر چھپتا ہو پہلی چیز نہیں موسم کے حساب سے سلوا نہیں غرض نہیں ہے کہ سردیوں کے موسم میں گورٹر کا کپڑا پہن لیا سردیوں کے موسم میں پولیسٹر کا پہن لیا تو سردی کم لیا لیکن اس میں سطر چھپ رہا یہ پہلی چیز بنیادی ہمارے لباس پر ہم نظر کرے کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے اللہ کو ناراض کرنے والا ہے کہی اشان تو نہیں ہے اب اپنے جیو کش کرتے کے لیے یہ مخلوق کو راضی کرنے والا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اس سر سے بڑی حناقض ہے اپنے بچوں بچیوں کا لباس ایسا پینا کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے دکھاوے کے لیے تو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے دکھاوے کی تو نماز بھی پہول نہیں ہے دکھاوے کا تو حج بھی پہول نہیں ہے دکھاوے کا تو صدقہ پیرات کی موں پر مار گیا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہے ایسا دکھاوے کی کوئی چیز اسلام میں پسندید آنے کی بلکہ اس سے روکا گیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے واسے کچھ نہ کریں اللہ کو دکھانے کے لیے جو کچھ کرنے پر مار گیا ہے اپنے کام اللہ کو دکھانے ہیں اپنے کارنامے اللہ کو دکھانے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو کر ناراض ہو کر ہو تو اس سے کوشش کریں کہ عبادت کے ساتھ اپنی معاشرت میں دین نامل کریں اور پھر میں دین کے سکھنے سکھانے کا ماہول بنا دین کی طلب پیدا کرنے کے لیے فضائل کی تعلیم لیٹر بیٹھیں بچوں کو بچیوں کو اور خود بھی پڑھیں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی حدیثوں میں آپ کی حیات میں آپ کے دھروں کھانوں کی حیات میں صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑی زبردست تاثیر کرتی ہیں ہم پڑھیں اس کو اور سنیں اس لئے بڑی زبردست تاثیر کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے رہیں اور تعلیم ہوتی ہیں سنتے رہیں سنتے ہیں جتنا دھیان سے سننا چاہئے اپنا دھیان سے نہیں سن پاتے ہیں پوری توجہ سے سننا تو شروع کریں اللہ کی ذات سے امید ہے اگر سننا شروع کی اچھے طریقے سے اور نیت بنائیں کہ ہمیں اللہ کی حکم پر حضور کی طریقے پر زندگی عمل کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفید دے گا اور آسان کر دے گا علماء نے لکھا کہ جو آسان آسان سنت ہے اس کا عمل کرنا شروع کر دے گا جیسے کھانے کی سنتیں ہیں سونے کی سنتیں ہیں اٹھے بیٹھنے کی سنتیں ہیں ملنے جھلنے کی سنتیں ہیں سنت میں اچھا طریقہ اس کا ملنے جھلنے کا ہر ایک سے مسکراتے چہرے میں دیں سلام کریں مسافہ کریں لیکن اجنبی مرد سے مسافہ جائز نہیں اور اجنبی مرد تو سلام کرنے سے بھی پریز کرنے کو گا اجنبی ہیں بیرے بیروں ہیں اس کے ساتھ میں مسکراتے سے بھی منائی ہیں بلکہ ساتھ میں دیکھنے سے ہی منائی ہیں اس قرآنے کی نوبر تو اس وقت آئے گی جب لیکھیں گے وہ اجنبی سے لیکھیں عردوں کے لیے سیکھیں وہ عردوں کے لیے ہیں کہ اجنبی عورت کے سامنے لگے گے اجنبی عورت کے سامنے اجنبی عورت سے وہ سلام مسابہ رہا کر گا تو اس کے لئے وہ منائی کیونکہ وہ گناہ کی طرف لے جائے گی وہ چیز عزیزوں میں آتا ہے کہ جہاں مرد عورت تنوان ہے شیطان تیسرا ہوتا ہے جہاں کوئی عورت اپنے گھر سے لکھلئے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس لئے منائی آئے ہیں اجنبی مرد عورت کے دلے جلنے سے ان کے باتشیت سے منائی آئے ہیں ازوہ جب کنہرات سے کہا تھا اس زمانے میں پہلی اسلام کی پہلی ستی ہے نیور پرون جس کو کہا جاتا ہے کہ بھلائی عالی تھی لوگوں میں دیکھیں غالب تھی اسے زمانے میں کہا گیا کہ اگر تمہارے پر کوئی آ رہے اور اسے درسل کے بارے میں معموم کرے لَا تَفْتَعَنَ بِالْقَوْف نَرَمْ گُفْتَقُونَا کرنا فَيْتْمَعَذَنِي فِي قَلْبِهِ مَرَدُ وَقُلْ لَقَوْلَكْ مَعَرُفًا ہو سکتا ہے آنے والے کہ دلدہ روح وہ کوئی بیماری ہے کوئی امیت تم سے لگا بیٹھے گا اسے زیادہ نرم گفتبو نہ کرنا تو یہ منع اجنبی سے بات کریں چاہے فون سے بات کریں وہ اجنبی کا فون آ رہا ہے تو اس کو کارٹ دے یا اگر کوئی شروع ہو گئی آواز اجنبی پر کیا آ رہی ہے اس کو کارٹ دے اس کو جواب دیانا ضروری نہیں یہ عدم پیسے نہیں وہ اس کے ساتھ بات دکھی جائیں کہ مزید بات پر تو ناجائش ہو جائے گی اس لئے اس کی کوشش کرے گا اپنی معاشرات میں پاکی لانے کے لئے ابتداء میں جو آسان آسان سنت میں معاشرات کی لائی کی اس پر بھی عمل شروع کر دیں پھر تیرے 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 تا اللہ آگے کی سہدار بنائے گا اس وقت چونکہ ہم نے بنیانی چیزوں پر عمل نہیں کیا رہے ہیں اس لئے دیر کی بہت سی چیزیں ہم کو مشکل معلوق ہو رہی ہیں مشکل اس لئے ہے کہ چلنا سیتھا نہیں ہے ایک پندہ سال کی بیتی ہے اس نے چائے بنانا سیتھائی نہیں ہے تو اس کے لئے بہت مشکل ہے تو اس نے سیتھائی نہیں ہے اور ایک آٹھ سال کی بچی نے چائے بنانا سیتھائی تو وہ تو دو منٹ پر گھرا دیں ایک بچیس سال کی لڑکی نے روٹی بنانا سیتھائی نہیں ہے تو اس کے لئے بہت مشکل ہے ایک روٹی نہیں بنا پائی بھی پھنٹے میں اور ایک پندرہ سال کی بیتی نے روٹی بنانا سیتھائی ایک ٹھنٹے پہ دو کلو کی روٹی بنا دی دو کلو آٹی کی روٹی ایک ٹھنٹے پہ بنا ڈالی تو جو اس نے سیکھا اس لئے دین پر چلنے کی مشکر کرنے اپنے گھر میں تعلیم کے دلیے سے طلب پیدا کریں اور پھر پیرے پیرے روزانہ اپنا نیم سیکھیں نماز اچھی بناویں غزو اچھا کرنا سیکھیں اور اپنی معاشرہ پہ لیل لانا اور معاشرہ کی بڑی بنیاد یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرہ کی بنیاد میں حیات اور سانگی یہ دو بنیادی چیز ہیں حیات ہے سانگی سانگی ہوگی ستنے کی احسان ہو جائے جو پھرش ہے اس پر گزارا ہو جائے اور اگر سانگی دیں گے فیشن ہے تو جتنے ہوں گے سب کم پڑھیں گے تس ہزار ملے تو دس اور پیس ملے تو بیس اور پچاس ہزار ملیں گے تو پچاس ہزار بھی کم پڑھیں گے اور اگر سانگی ہے جن درانوں میں علاقہ فضل ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کی زندگیوں میں سانگی ہیں تو ان کا گزارہ ہو جاتا ہے ان کو کبھی شکایت نہیں ہوگی کھانے پینے کی پینے اور نا کی بلکہ ان کے پاس سے ٹیسی کو پچ پچیس رفے ملتے ہیں سانگی ہوگی تلچیز ہوگی اور ہر وقت تمہیں خوش رہے جس کے زندگی میں سانگی ہے اس کو کوئی بھرپ نہیں کوئی تکلیف نہیں یہ پرانے کبھڑے زمان کے پینے پیل لے گی کسی کی شانی میں جانا ہے جیل پہ سلائے اور کبھڑے شانی میں پیل لے گی اس کو کوئی شکایت ہی نہیں اور اگر سانگی نہیں ہے تو یہ سفتے ایک شانی ہو اس کا جھوڑا عالق چاہیے اگلے ہفتے اس ہفتے بھرپ پہ بوری فکر میں لے گی کبھڑے ہفتے کیا کہلوں اور اگر وہ اپنی پسند کا نہیں منا تو لڑائی ہوگی میاں کے ساتھ لڑائی ہوگی ساس کے ساتھ چکڑا ہو جائے گا اسے کپڑے کی چھوڑی کے باست حالانکہ قدشتہ آپ سے پہلے پیلے لیکن اندرس سادگی نہیں ہے تو دل میں کبھی شکل نہیں رہی ہر سادگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی میراز ہے آپ نے خود بھی سادہ زندگی گزاری اپنے عورتوں کو سادگی کا سبب پڑھایا اپنے عورتوں کو سادگی کا سبب آپ نے پڑھایا انہوں نے سادہ زندگی گزاری سادہ کھانا پایا سادہ کپڑا پینا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزواجِ متحرات کو ایک سال کا نفکہ بھی دیتی ایک ایک سال بھی لیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزواجِ متحرات کو سادگی کا سبب پڑھایا اور اللہ کے نام پر خرج کرنا سکھایا تو وہ نفکہ جو ان کی ضرورت کی واسطے ان کو ملتا تھا وہ اس نفکے کو نفکوں کی ضرورتوں میں خرج کر دیتی تھی عزواجِ متحرات کو کو مخانہ کھلا رہی ہے وہ کو مخانہ دے رہی ہے اور ضرورت مند حاجت مندوں کو کپڑا پینا رہی ہے مہمان آ رہا ہے تو مہمانوں کے خدمت کر رہی ہے اپنے پیسوں سے اپنی جان سے اپنے مان سے اور ان کے گھروں میں خوابہ ہو جاتا ہے اتنا خرچ کمی ہے یہ نہیں ملے گا کنوانے پچاسو جوڑی کپڑے جمع کی اپنے بیتنے کے یہ نہیں ملے گا کنوانے اپنے گھروں میں اتنے سارے برتن جمع کی اور بہت سارے اسباب پڑھائیں بلکہ نمیشہ خرچ کرتی رہی ہے اللہ نے ان کو جو دیا اس سے انہوں نے اپنی آفرت پڑھائی حضرت عائشہ کے لسے مشہور ہیں بزائی میں بھی عزیزی اپنے لیٹھیں یہ روزہ رکھتا ہوا جاتا اور اسی ہزار پر رہم آئے اسی ہزار پر رہم معمولی چیز نہیں پر رہم چاندی کا سکھا ہوتا ہے تو صبح آئے شام تک میں سب کے سب غلیبوں کو یدیبوں کو مشکینوں کو دے دی خادوا نے کہا کہ اپنی چاند تھوڑا سا کچھ خرید دیتے ہیں جا آپ کا روزہ تھا کوئی کہنا لگیا کہ پہلے سے مجھے یاد ملا دیتی مجھے تو یاد ہی رہا کہ میرا روزہ سر اللہ کی نام پر دے دیا تو جو اردہ نے ہم کو دیا ہے وہ اللہ کی نام پر لگانے کے خواہیشہ پھری کرنے کے لیے نہیں اس لئے کہ خواہیشہ کبھی پھری نہیں ہوگی آج آپ نے نیا چھوڑا لیا ہے شام کو چھوڑے کا شوق پڑا ہو جائے صبح پہنا شام کو شوق پڑا ہوگا اور اگر مسیح شوق پیدا کیے تو صبح کے صبح کے چھوڑے کا شوق دوپالوں پڑا ہو جائے شام کو دوسرا پہننے کا شوق ہوگا اور دوسرا دی دوسرا پہننے کا شوق پڑا ہوگا اور اگر زندگی حضور کے طریقے پر لیا ہے تو آپ بنات ہو جائے گی میں تھی لیکن ضرور بن کوئی نظر آیا تو اپنی استعمال کیجئے اس کو دے دے گئے کلو پہنا پر استعمال کرنا تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے اس کی حاجت پوری ہوا کی تو ہلی اتنیات آئیں جو کسی ننگے کو پپڑا پہنا رہے دیامت کے دن خدا اس کو اپنا نباز تہلائے جو کسی بروکے کو پھلا رہے اللہ اس کو دیامت پہ کھانا کھلائے گا جس دن کوئی کھلانے والا نہیں جو کسی حاجت پر کی حاجت پوری کریں خدا اس کی دنیا نے سکتر حاجت پوری کریں ہاں ان جنوں کو سنیں یہ فضائل اس کے پڑھے جاتے ہیں اگر اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو ہمارے دیل میں جذبات بنیں گے ایسا کرنے ہیں اور اگر نہ سنے پڑھا اس کو تو پھر دنیا جمع کرنے کا جذبہ ہوگا چیز جمع کر کے رکھیں گے کسی کو نہیں دیں کہ پردھی ہو چکے کلمانیا کی کلمانیا پڑھے ہوئی برطن نکم میں پڑھے ہوئے لیکن کسی کو دینے کو چینی چاہتا اور بہت ساری ضرورت سے زائی چیزیں گھروں میں ہوگی ہمارے پاس ہوگی لیکن وہ چیزیں جو ہے اس کی محفت ایسے دل میں پیٹھ گئے گی کہ گھر میں وہ پڑھا پڑھا سڑ جائے گا کسی کو نہیں دے پائی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج متحرار کی اور حضور علیہ السلام کی مبارک بیٹیوں کی زندگی کو پڑھے گا مان جان شکو زارا کچھ کو پانی کریں اپنے گھر میں رہیں زیادہ وقت گھر میں گزاریں عورت کے لئے دھر کی چار دیواری ہیں اللہ نے اس کا حکم دیا کہ گھر میں رہنے اور نماز پائی کریں حضور کی زندگیوں کو زندہ کریں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کریں کلام پاک کی جلاوت کریں یہ ہمارا سفیرہ ہے ہمارے کام ہیں جن کاموں کے لئے خدا نے ہم کو پیدا کیا اس کو ظاہر نہ سمجھیں اور بھی اس کے ساتھ اللہ نے میں طاقت قوت لی ہے تو اللہ کی مخلوقی خدمت کریں اپنے شوہر کے خدمت ہیں اپنے والدین کے خدمت ہیں شوہر کے والدین بھی ہمارے والدین اسی طرح امیری کے والدین ہیں تو شوہر رکھا ہمارے والدین سمجھیں کہ ان کے ماں پاپ ہیں یہ مارے ماں پاپ ہیں اور ان کے ماں پاپ ہیں دوسروں کے ماں پاپ ہیں ان کو راہت پہنچا رہے ان کے خدمت کریں کس طرح کی خدمت کیوں کو حاجت ضرورت میں ایسے اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کریں امت کی خدمت کا جذبہ رہا اس کا جذبہ خدمت کا ہوگا کبھی پریشاہ نہیں ہوگا ہر وقت کسی کا کچھ نہ کچھ کچھ کام پر رہے گا اور اگر یہ جذبہ نہیں ہوگا تو ہم بیشاہ پریشاہ نہیں ہوگا تو اس لئے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنا نیت سیکھتے ہوئے سکھا کے ہوئے ہم جو دیکھر عبادات میں فرائض کے ساتھ نوافل ہیں نکر ہیں دعاوت میں دعا ہیں اس کی مابت نہیں کرتے ہوئے ایک دوسروں کی خدمت کریں ایک دوسروں سے محبت کریں بھائی بینوں سے والدین سے والدین کے ذمہ اولاد سے محبت کریں ہاں کوئی بات ہو گئی ہے تو رفع رفع کریں یاد نہ رکھیں ایسی چیزوں لڑائی جنروں کو یاد رکھا نہیں کرتا لڑائی کی باتوں کو یاد نہیں کیا ورنہ لڑائی پڑھیں بدبودہ چیز کو گھر میں نہیں رکھا یاد اس کو پھینک دیا جاتا اور اس طرح پھینکا جاتا ہے کہ اس کی بات کو گھر میں نہ آگا بچے ربیش پر پہاروں کر دیا گھر کے کمرے میں تو اس کو وہاں سے اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں اور فوراں درساہ کر دیتے ہیں کہ یہ بات کو پھیلے ایسے بدبودہ باتیں ہوتی ہیں ان باتوں سے بات کو آتی خیبت ہے چوہلی ہے میری میری ہے لایانی ہے یہ بدبودہ چیز ہے اگر ہو گئے تو اس کو رفع دفع کر نہیں کرنی چاہیے کہ ہو گئی کلی گروچ ہے نہیں کرنی تھی میری تو رفع دفع کرنا معافی مانگئے کمالی بھول ہو گئی ہم نے آپ کو گھالی دیتے خیبت نہیں کرنی تھی ہو گئی ہے تو معافی مانگئے اور آپس نے اپنے معاشرے کوئی چیزوں سے پاک اس لئے کہ معاشرات میں یہ چیزیں پر کو پھیلاتی ہیں برسری ہیں دیبت ہیں کالی گروچ ہیں اس سے بدبودہ پہتی ہیں جیسے پاکانے سے بدبودہ پہتی ہیں پاکانے کی بدبودہ صرف نہ کو پریشان کرتی ہیں اور ان چیزوں کی بدبودہ بھولے جسم کو پریشان کریں دنیا میں کے اور آخرت احضاب کا سبب ہوگی اس لئے کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کوئی چیزوں سے باپ کریں دل بڑھا کریں شفا دفع کریں کسی سے تغییر پہنچے تو ماف کریں ماف کرنے کا تغییر کر لیں کہ وہ ماف کرنے والے بنیں تو پھر کبھی کوئی پریشانی نہیں پھول دیں گیا تک جالے ایک چیزوں میں تاکہ زندگی سامس اتھری رہے اپنے بچوں کو بھی اسی کی تعلیم گڑائی کی تعلیم ہے تغییر کرنے کی تعلیم ہے بلکہ ان کو بھی یہ تعلیم بیٹا کچھ ہو گیا ہے ماف کرنا دل اپنا بڑھا کرتا بیٹیوں سے بھی یہی کہیں پتہ ماف کرو ماف کرنا سکھ لیا تو زندگی ایسا ہو جائیں اور ماف کرنا نہیں سکھا یاد رکھنا سکھ لیا ان چیزوں کو تو زندگی مشکل ہو جائیں کہ بڑھاپے میں بھی وہی جوانی کی کیسے میں بچتی رہتی آجوئے ہیں بڑھاپے میں سناتی ہیں کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ جوانی میں ایسا کیا تیری دادی نے مجھے ایسا کیا تیری خوبی نے مجھے وہ پچھر ساتھ بیٹنے کی بات لیا خود بھی پریشان ہو رہے بچے پریشان ہو رہے اور اگر ماف کرنیا تو خود بھی خوشول ہو جائیں اور خوشحال ہو جائیں گے دل صاف ستھرا رہے اور اللہ نے صاف دل مانگے کہ صاف دل دے کر اللہ کے پاس جا رہے کہ دلوں میں کفر نہیں ہے شرک نہیں ہے حسد نہیں ہے روز نہیں ہے کینہ نہیں ہے عطاوت نہیں ہے ایسے پاک صاف دل دے کر اللہ کے پاس جانا اس لئے کوشش کریں اس کا راستہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی باتوں کو پڑھیں سنیں ان کی مبارک صندگیوں کو پڑھیں سنیں بچوں کو سنا رہے تاکہ ربت پیدا ہو شوق پیدا ہو اپنے قرمے رہترین عمال کے ساتھ اللہ کو رازی کریں اور اللہ کی بندوبندیوں کی خدمت کا اللہ کی طرح موقع جب نیجان و مال سے لوگوں کی خدمت کر کے لوگوں کو رازی رکھیں کسی سے کوئی بات ہو گئی دفا دفا کریں معافی تلافی کریں اور روزہ کوشش کریں ہمارا دین ترقیم کریں اس لئے یہ دھر کی تعلیم ہیں ہفتے غالی مولدے کی تعلیم ہیں اس کی حابت نہیں کریں جو پہنے نہیں آتی ہمیں کو بھی ترقیم دے کر ہفتہ والی تعلیم میں لائیں اللہ موقع دے رائے خدا میں نکلیں اپنے کر کے مردوں کو بھیجیں آپ کو موقع ہیں تو تین دن دل اللہ کے راستے میں لگا رہے دن دل لگا رہے دس دن لگا رہے چالیس دن لگا رہے تاکہ ہم اپنے دین کو اچھی دنی میں سے سیکھیں سمجھیں اور ملی پشک کرتے ہوئے دوسرے اللہ کی بردوں بندیوں کے لئے خیال کا ہدایت کے دنیا بنیں اس کی کوشش کریں اور ان سارے عمال کے ساتھ دعا بھائیں اپنے لئے اپنے کرواروں کے لئے پوری عمت کے لئے کہ اللہ بارک سب کو صحیح سیدھے راستے پر چلا دیں ہدایت والی زندگی عطا فرما دیں اور اللہ ہماری دنیا میں اچھی کردیں اور اللہ تعالی ہماری آفرت کی وہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی اللہ خوش ہو کر عاضی ہو کر وہ زندگی میں مارے اچھی بنا دیں اللہ تعالی عمل کی طفح ودا فرما اللہ حمد ہے اللہ تعالی 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 اللہ تعالی